ہر دو ہی پہنچی پور منتری آرکی چودری اور پروکتہ سنیل سنگھ ساجر نے شپال اور اوپی راج بھر پر جم کر نشانہ ساتھا آرکی چودری نے کہا کہ اب سوانجادی پارٹی بدل چکی ہے اب لکش بڑا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ بہت جلدی ہی دیش میں بدرو ہوگا اور بی جے پی سرکار کو ہٹنا پڑے گا ساتھی انہوں نے حقیقت میں ہے کہ بی جے پی سرکار بپکش کو دوانا چاہتی ہے اور ای ڈی کا گھر دستعمال کرتی ہے نیچی طور پر نیر سبیر بی جے پی کو بھگتنا پڑے گا یہ جنتہ برداشت کر رہی ہے کب تک برداشت کرے گی شروع ہو گیا ہے نیچی طور پر پڑا دیش تباہ ہے مہنگائی سے دروزگاری سے پڑھیں لیکنے جوان ملکے تیار ہو رہے ہیں کب تک کھلی ہندو متنمان ہندو متنمان کر کے کب تک منا کریں گے سماج وادی پارٹی جاتی دھرم میں بشواس نہیں کرتی ہے ہم جات دھرم کے آدھار پر کسی سے رشتے نہیں بناتے جات دھرم کے آدھار پر کسی کی مدد نہیں کرتے اور جات دھرم کے آدھار پر کسی کو جوڑتے نہیں ہم سب کو جوڑ رہے ہیں جو بھی پیڑیت ہوگا ہم وپچ میں ہیں ہمیں لگے گا یہ اگڑا ہے پچھڑا ہے دلیت ہے مسلمان کوئی بھی ہو اگر پیڑیت ہے تو اس کی آواز سماج وادی پارٹی بنے گا مجھے لگتا ہے کہ جو بھاسا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں وہی بھاسا جو وپچ میں کچھ لوگ ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں